اقوام متحدہ ویانا آسٹریا میں 63 سلانہ اجلاس انستاد منشیار چاہ رہا ہے جس کی صدارت پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کی چار مارچ کو ایک سائیڈ ایونٹ میں جس میں مختلف ممالوں کے مدوبین کے علاوہ یو اینو ڈی سی کی اگزیکٹیو ڈریکٹر میسز گدا فاتح والے نے شرکت کی یو اینو ڈی سی کی اگزیکٹیو ڈریکٹر گدا فاتح والے نے سائیڈ ایونٹ کی وزیر مملکت شہر یارہ فریدی کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی اور گدا فاتح نے پاکستان کی اکافشوں کی تعریف کی وزیر مملکت شہر یارہ فریدی نے تقریب کے شرکہ کو حکومت پاکستان کے انسانی دوستی کے پیغام اور منشیات کے خلاب مسلسل جدوجید کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کیا اور جیو سے بات کرتے ہوئے کہا یہ سائیڈ لائن کا انیشیٹیو پاکستان کی طرف سے بہت پوزیٹیو میسیج گیا اس میں ہم نے پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ پاکستان کتنا کمیٹڈ ہے اور اس میں یورپین یونین یورنی ڈی سی نے جس طرح پاکستان کی اچیومنٹس کو یہاں پہ سب کے سامنے اپریشیٹ اور اپلوڈ کیا ہے یہ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی انہوں نے سویر پاکستان منصور احمد خان ای این ایف اور یو این او ڈی سی کی کارگردگی کی طریف کی انبیسیڈر صاحب کی سنی ہے یہ آج پاکستان وہ بدلتا پاکستان ہے اور پھر ای این ایف کا رول ایگزمپلری ہے یون او ڈی سی کے اور تمام سٹیکھولڈرز الٹیمیٹ اوبجیکٹیو یہ کہ شوکیس کیا جائے دنیا کو بیس پریکٹیسز ہماری اچیومنٹس بتائی جائیں اور دنیا ہم سے سیکھیں یہ نا کہ ہم اگلے اگلے جو ہیں ہم اگلوں کو فالو کریں اکرام باجو آجیو نیو یو این او سی ویانا آسٹیہ